پھر متوکلین اللہ کو توقل کرنے والوں سے محبت ہے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ محبت کرتا ہے توقل کرنے والوں سے سورہ علی عمران آیت نمبر 159 اور توقل ہے ہی یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے جب ٹوٹل نا امیدی ہو جائے ہر جگہ سے تو پھر آپ بس یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ہے یہی توقل ہے آپ کے اللہ سنبھال لے گا اور توقل کی مثالیں حضرت حاجرہ گھوم رہی ہیں بچے کو لے کے صفہ مربع میں کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے نہیں دیکھا تھا فیوچر شوریٹی نہیں ہے لیکن بس اللہ کا حکم ہے اللہ سنبھال لے گا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے گا اور نکالا زمزم اور آج ان کی یاد میں صفہ مربع پر صحیح ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ میں عورتیں پہلے اس لئے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ عورتوں کا توقل اللہ نے منشن کیا ہے قرآن میں حضرت موسیٰ کی والدہ بچے کو بہا دیا ندی میں کچھ پتہ نہیں فیوچر کیا ہے اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو تمہاری آنکھیں ہم تھنڈی کریں گا اور ہوا موسیٰ علیہ السلام کو دور بلانے والی ان کی والدہ ہی اللہ نے آنکھیں تھنڈی کی حفاظت بھی کی بچے کی توقل تھا ان کی مدر کا کہ ندی میں ہی بہا دیا حضرت یونس کا توقل بچھلی کے بیٹ میں کہ کوئی نہیں بچا لے گا اللہ بچا لے گا ویسے تو ہوپلیس سیچویشن ہے لیکن یہ کہ اللہ کبھی بھی ہوپلیس انسان کو نہیں کرتا حضرت زکریہ کا توقل بےولادی تھی توقل کرتے رہے حضرت عیوب کا توقل بیماری میں توقل پکڑی رکھا حضرت ابراہیم کا توقل آگ میں پھینکے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام آئے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کہا آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے اللہ کافی ہے حسب اللہ و نعم اللہ کی تو دیکھیں نا وہ حالہ کہ اللہ نہیں بھیجا ہوگا لیکن یہ کہ توحید اتنی پکی کہ نہیں اللہ کافی ہے میرے بسا اللہ سنبھال لے گا تو قرآنک سٹوریز آر فول آف توقل یوسف علیہ السلام اور سو فور اس لیے توقل آتا ہے ایسی سٹوریز پڑھ کے نالیج حاصل کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کن کو پسند کرتا ہے مک ستین القسط کہتے ہیں جسٹس کو کونسا جسٹس کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند یہ القسط ہے تو القسط جو ہے وہ یہ بھی ہے جیسے اللہ نے سورہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کسی کی نا پسندیدگی کچھ لوگ آپ کو پسند ہوگی کچھ پسند نہیں ہوگی لیکن کسی کی نا پسندیدگی جس نے میں بھی تمہاری ساتھ زیادتی کی ہو تمہیں اس کے ساتھ جسٹس کرنے سے نہ روکے یہ القسط ہے اور یہ ہائیسٹ ایکسپریشن آف جسٹس ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمال محبوب عمال کون سے ہیں جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ کنسسٹنٹ لوگ اللہ کو پسند ہے محبت کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لیں کسی ایک ذکر کو پکڑ لیں اور بس اس پر کنسسٹنٹ ہو جائیں تصویر فاطمہ ہی پکڑ لیں تیتیس بار سوال اللہ تیتیس سوال الحمدللہ ہر نماز کے بعد تیتیس سوال اللہ اکبر حضرت علی کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں وہ دن اور آج کا دن جس دن وہ حدیث نیریٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑیا چھوڑا یہ ذکر ایک صحابی نے ٹیسٹ لے لیا کہا وہ خیبر والے دن تو جھوڑا ہوگا اس دن تو آپ بیدان جنگ میں دیکھا تو اس دن میں نہیں چھوڑا اس لئے اللہ کا وہ عمال پسند ہے جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو محسنین اِنَّا لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ایکسٹرہ کرنے والے گُڈ کرنے والے آؤٹ آف دا وے جانے والے ایکسیلنس پر چلنے والے جیسے مہمان آیا ہے تو احسان کیا ہے مہمان نوازی میں احسان اللہ کو پسند ہے اس کے سامنے بیس چیز رکھی جائے اس کو بیس ٹریٹ کیا جائے یہ احسان ہے اللہ کو پسند ہے کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے احسان کے لیول پر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں ہمسائے نے آپ کو کچھ بھیجا کھانے کے لیے ایک ہے کہ بس آپ نے کھانا ڈالا برتن ہے از ایٹیز واپس کر دیا نہ دھویا نہ ہی جو ہے اس میں کچھ بھر کے دیا احسان یہ ہے کہ دھوئیں بھی کچھ بھر کے بھی دیں ٹریچے چھوٹی چھوٹی چیزیں احسان ہے اور اللہ کو پسند ہے اور عبادت میں احسان پھر السوبرین بے شک اللہ کو سوبرین سے محبت ہے اور صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے کوئی کلی بتا دیتا ہوں نمبر ایک اللہ کے حکمات بجا لانے میں صبر ہے نماز پڑھنے میں صبر ہے حرام سے بچنے میں صبر ہے نمبر ٹو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں صبر ہے لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے لوگ آپ کو حصہ بھی دکھائیں گے اللہ ہو سکتا ہے کسی انسان سے آپ کی عزمائش لے لیں اس میں صبر ہے صبر کا مطلب باہدہ سفرنگ نہیں ہے اسلام نے بی آوٹس بھی بتائیں تو صبر اگر آپ بہت ہو رہے ہیں تو وہ صبر نہیں ہے تیسری چیز صبر کرنے میں آتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں پر صبر نفس کے خلاف صبر بہت وسوسے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر وسوسہ بتانا بھی نہیں چاہیے نہ ہر وسوسے بھی پہنے کونا چاہیے بلکہ صبر دکھانا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے اور پھر بے شک اللہ کو لوگوں سے محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے قرآن میں سورہ علی عمران میں آیت نمبر بتیس میں اللہ نے کیا کہا کہہ دی جیم سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو فتبیونی میری اطباع کرو اللہ تم سے محبت کرے تو یہ کچھ طریقے ہیں اللہ کی محبت اچیف کرنے کے کوئکلی مزید آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے بات کی نوئنگ اللہ اللہ کو جانے کچھ باتیں میں نے بتائیں اللہ کے بارے میں لفظے اللہ کے بارے میں لفظے رب کے بارے میں مزید ریسرچ کریں اللہ کے ناموں میں ریسرچ کریں نمبر ٹو ہم نے بات کی اللہ نے جو قوالٹیز بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ کی محبت آپ پائیں گے جن میں متوکلین ہیں جن میں تووابین ہیں جن میں متتاخرین ہیں تیسرا یہ ہے کہ حدیث ہے صحیح حدیث کے حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائز میں عمل کر کے obligatory actions میں عمل کریں نماز ہے اس میں اور مزید قریب آتا ہے نوافل ادا کر کے سپرگیٹری جو acts ہوتے ہیں کہ ان میں روزہ آ سکتا ہے نوافل آ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کا ہاتھ اس کے پہر اس کی آنکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں اس سے یہ مراد نہیں کہ literally یہ اللہ اس میں آ جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ اسے وہی سناتا ہے جو سنانا چاہتا ہے وہی دکھانا چاہتا ہے وہی لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے پھر completely اللہ اس کی take care کر لیتا ہے کب جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کب آتی ہے فرائز اور نوافل میں آگے بڑھ کے ٹھیک ہے پھر ہے having a good relationship with the Quran قرآن سے تعلق اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ میں اسلاف کہتی تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو کہ اس آیت کی بیسکلی سچائی اور بہدانیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ الانام ہے غالبا آیت نمبر واندھ میں کہ بے شک یہ کتاب مبارک کتاب ہے تو اس کی برکات ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر second last اپنے آپ کو اللہ کی favors remind کراتے رہنا ٹھیک ہے غور کریں اپنی زندگی میں اللہ کے بہت حسانات ہیں آپ کو بہت حسانات ہیں بہت جگہوں سے اللہ نے آپ کو بچایا تھاما دیا آپ کی کمیاں پوری کی بڑا کچھ ہے ان کو یاد رکھا کریں بجائے کہ یہ کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے اور پھر lastly always remembering اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ سے اللہ کی محبت بڑھتی ہوئے نہیں سکتا محبت نہ بڑھے جس کا آپ سب سے زکر کریں گے وہی آپ کے دل میں آ جائے گا ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے تو اس لئے جتنا ذکر اللہ کا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب کرے